السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور انشاءاللہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں گے تو چلیے جی یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پیارے پیارے سے ویوز یہاں پہ میں ہوں اور میرے ہسپنٹ بچے ہیں ہم لوگ نکھنے پہ تھے لانگ ڈرائب پہ ذرا تو کنٹری سائیڈ کی طرف تو اتنے پیارے پیارے ویوز تھے سنسٹ ہو رہا تھا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ تو خوب ہم لوگوں نے انجوائے کیا اور کافی فریش ہوگی بچے بھی ہم لوگ بھی تو کافی مزا آیا ہمیں تو بہت پیارا یہ لگ رہا تھا تو میں نے سوچا چلے میں تھوڑے سے کلپس لے لیتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو اس کے بعد گھر آ کے میں بنانے لگی تھی شاشلک سٹکس تو اس کے لیے یہ میں چکن میرینیٹ کر کے رکھ گئی تھی اس کے اندر میں نے ڈالا تھا یوگرٹ میو کیچپ اور سوئے ساس تھوڑا سا سرکا اور اس کے علاوہ تندوری چکن مسالہ جنجر پاودر اور گارلک پاودر تو ان سب چیزوں کو لگا کے تو میں اس کو مکس کر کے رکھی تھی تو آ کے میں نے اوون کو یہاں پہ پری ہیٹنگ پہ لگایا تھا اور اس طرح ویجیٹیبلز میں نے کٹ کر لی تھی اور ہاں میں نے اندر تھوڑا سا آلیو آئل بھی ڈال لیا تھا تو یہاں پہ میں نے سوچا چلے میں اس کو آون میں بنا لیتی ہوں تو اس طرح سے میں نے یہ ساتھ کون رکھ دی دوں اور اس طرح یہ ویجیٹیبلز اور چکن وغیرہ میں نے یہ سکروز کے اوپر جو ہوتے ہیں یہ بانڈسٹکس ہوتی ہیں ان کے اوپر لگا کے تو یہاں پہ آون جو ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا تھا اس کے اندر میں اس کو رکھ دوں گی اور میں نے اوپر نیچے کی گریل پہ اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگی گیا تھا تو اچھے سے یہ کھو گیا تھا تو اس طرح میں نے یہاں پہ یہ اندر رکھا ہے تو یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ یمی سا ریڈی ہو گیا اور کافی اچھی سی اس کی لوکہ آگئی تھی تو ادھر آپ اگر ہلکا سا اوپر آلیو آل سپری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں نے جیسے کہ اندر ڈال لیا تھا تو اس لیے میں نے چکن کے اوپر سپری نہیں کیا تھا اور اتنا سوگی سا چکن بنا تھا بالکل ڈرائی نہیں ہوا تھا اور کون کے اوپر میں نے ہلکا سا سپری کر لیا تھا اور اس چکن کی بھی فلیورنگ اس کے اندر آ رہی تھی تو یہاں پہ ویدر جی چینج ہونا شروع ہو گیا کافی تھنڈ تھنڈ ہونا شروع ہو گیا اور دن بھی کافی چھوٹا ہو گیا تو یہاں پہ تقریباً ہے ساڑھے پانچ چھے کا ٹائم ہے تو کافی اس طرح تھنڈا تھنڈا سا موسم ہے اور تھوڑا تھوڑا اندھیرہ بھی ہونا شروع ہو گیا تو یہ ایک بڑی زبدست سی ٹی میں لیڈل سے لے کر آئی تھی جنجر اور لیمن ٹی ہے لیکن اس کے اوپر کہیں بھی مجھے سوٹیبل فور ویجیٹیرین یا ویگنز کچھ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آیا لیکن اس کے انگریڈینٹس میں مجھے ٹھیک لگے تو پھر میں نے یہ لے لیا ہے تو اگر آپ لوگوں اس کسی نے جو ادھر یوکے میں رہتے ہیں کسی نے یوز کی ہو تو پلیز اس کے بارے میں مجھے بتا دیجئے گا تو کیونکہ انگریڈینٹس میں کچھ ایسا نظر نہیں آیا تو اور باقی اوپر لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ ویجیٹیرینز کے لیے ہے یا نہیں لیکن اس کا فلیور بہت زبدست ہے آج کل جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو تھوڑی گلے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت زبدست یہ رہا میرے لیے تو تھانکس پور ووچنگ میں ویڈیو ہوفلیا آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کافی دن ہوگے تھے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی تو میں نے تھوڑی سی بنائے ہوئی دی میں نے سوچا اپلوڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں تھانکس پور ووچنگ ونس اگین اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ